نمسکار سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل پہ جمبو کسمیر سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ سونیا گاندی کے خلاب آج گلام نبی آجاد اور آنند سرما نے جمبو کسمیر میں ریلی کی جس میں انہوں نے کہا کہ کانگریز پچھلے دس سالوں سے بہت ہی کمزور ہو چکی ہے اسی مددے پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ سب سے پہلے میں کانگریز کے بڑے قدعور نیتا گلام نبی آجاد کو دھنیواد دیتا ہوں اور جو کانگریز کے جی ٹونٹی تھری جو کانگریز کے تیس نیتا جمبو کسمیر میں اس سمائی موجود ہیں کانگریز کے حالات کو لے کر کس طریقے سے کانگریز پارٹی آج پوری طریقی سے سماپت ہونے کی کگار پر ہے کانگریز پارٹی کے پاس اب چناو جیتنے کے لیے کوئی نیتا بچا نہیں ہوا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے راحل گاندی ہو سونیا گاندی ہو ایک پریوار اس کا جو چناوی لڑنے کا نجریہ ہے چاہے وہ دیش کے لوگوں کے مددوں کا ہے کس طریقے سے دیش کے بڑے بڑے مددوں پر کانگریز پارٹی کی جو رائے ہے جو وچار دھارہ ہے وہ پوری پارٹی کی نہ ہو کر سونیا گاندی اور راحل گاندی کی زیادہ نجر آتی ہے اور اس میں سب سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا چاہے آپ نے دیکھا کس طریقے سے پردھان منطری موڈی نے دیش ہٹ میں بڑے فیصلے لیے چاہے پاکستان میں سرجکل سٹائک کرنا ہو چاہے آپ کو رام مندیر کا مددہ ہو ترپل تلاک کا مددہ ہو اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے مددے ہیں ان کو حل کیا گیا لیکن کانگریز پارٹی آپ نے دیکھا کس طریقے سے پوری طریقے سے موڈی بیرود میں دیش کے بیرود پر اتر آئی ہے چاہے آپ نے دیکھا کس طریقے سے سینہ پرمک کو گنڈا سڑک کا گنڈا کہا اور رام مندیر کا بیرود ہو اور ابھی چین کے ساتھ جس طریقے سے بھارت نے چین کو پیچھے کھدیڑ دیا ہے جوہاں پر راحل گاندی کس طریقے سے راج نیتی کرتے ہیں کس طریقے سے وہ پردھان منطری کے خلاف ابھدر بھاسا کا استعمال کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے دیش کو آگے لے جانے کے لیے اور پردھان منطری موڈی کے جو بکاس کا موڈل ہے کس طریقے سے آج پردھان منطری نرین موڈی اپنا ایک نجریہ دیش کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے بکاس کرنا ہے لیکن کانگریس پارٹی کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے اور وہ جتنے بھی چناؤ ہو رہے ہیں لوگ سوہ ہو راج سوہ ہو چاہے وہ بیدھان سوہ ہو چاہے وہ لوکل وارڈی کے الیکسن ہو ان سبھی میں ہارتے ہوئے جا رہے ہیں کوئی ان کے پاس جیتنے کے لیے نہ تو کانگریس پارٹی کے پاس کوئی مددہ ہے نہ تو کوئی ان کے پاس ویجن ہے دیش کے لیے تو یہ جو بڑا سنکٹ ہے اس سمائی کانگریس پارٹی کے لیے اس کو دیکھتے ہوئے آج اب جب اب لوگ سوہ چناؤ ایک سال پہلے ہو چکے ہیں اس کے بعد اب جو چناؤ ہوگے دوہزار چوبیس پچیس میں اس سمائی کانگریس کو کس طریقے سے آگے لے جایا جائے کس طریقے سے چناؤ جیتا جائے کانگریس پارٹی آج چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے سہارے چناؤ جیتنے کی کوشش کر رہی ہے تو جو کانگریس پارٹی کی دردسہ ہو رہی ہے آج اس کو دیکھتے ہوئے کانگریس پارٹی میں پہلی بار یہ جو پھوٹ آپ کو دکھ رہی ہے کس طریقے سے کانگریس کے بڑے نیتا گولام نوی آجاد آنند سرما کپل سببال چائے ہریانہ کے پور مکھیا منتری بھپیندر ہڈا ہو یہ سارے لوگ آج سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے خلاف جمبو کسمیر میں ریلی کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا وہ پریورتن جو دکھ رہا ہے آج ان کے سر پر انہوں نے جو پگڑی پہنی ہے اس کا رنگ بھی بھگوا ہے بہت سارے لوگ یہ قیاس لگا رہے ہیں کہ ساید گولام نوی آجاد پارٹی توڑیں گے یا تو نئی پارٹی بنائیں گے یا وہ بی جے پی میں سامل ہوں گے آپ نے دیکھا کس طریقے سے راج یا سوا میں پردھان منتری موڈی نے ان کی تاریب کی ان کے ویجن کی تاریب کی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی رازنیتی جو ہے وہ کانگریس پارٹی کے جو راہل گاندھی اور سونیا گاندھی ہے ان کو یہ چیز کھل سکتی ہے کہ آپ آگے کیا کیا کریں گے تو جو آج کانگریس پارٹی انہوں نے کہا کہ آج دو بیچاردھاراؤں کے روپ میں ہو چکی ہے ایک طرف سونیا گاندھی اور راہل گاندھی یہ لوگ ہیں جو پوری پارٹی پہ اپنی بیچاردھارا تھوپ رہے ہیں اور ایسے ایسے بیان مستر راہل گاندھی دے رہے ہیں انہوں نے کہا آپ نے دیکھا کس طریقے سے امیٹھی سے ان کا سوپڑا ساف ہو جاتا ہے رائے بھرے لی میں سونیا گاندھی اب ہارنے کی کگار پر ہے تو جو وہ اب اتر بھارت میں جس طریقے سے کانگریس پارٹی کا پورا پتن ہوا ہے سوپڑا ساف ہوا ہے اس کے بعد راہل گاندھی دکھنڈ بھارت میں جا کر اتر بھارتیوں کے خلاف بھول کر وہ سوچ رہے ہیں ساید وہ دکھنڈ بھارت میں چناؤ جیت جائیں گے لیکن اتر بھارت کے لوگوں کو اگر کانگریس پارٹی اس طریقے سے ان کی مانسکتہ پر ان کے جیان پر سوال اٹھاتی ہے اور ان کا اپمان کرتی ہے تو اس پارٹی کا جو حسر ہوگا وہ کیسا ہوگا اسی لیے یہ سارے پارٹی ناراض چل رہے ہیں جو بڑے بڑے نیتا ہیں راہل گاندھی کے اس بیان کا انہوں نے بیروت کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا راہل گاندھی اس بات کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور وہی سپائی دے سکتے ہیں لیکن جو مدداتا ہے اس کے جو ویویک پر ہے جو یہ سوال اٹھا رہے تھے اس پر سوال اٹھانا جائج نہیں ہے یہ کانگریس کے نیتا ہونے کا اب کانگریس پارٹی کو دیکھنا پڑے گا جو یہ ابھی جو یہ پریوار کے خلاب یہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی جب تک اس پارٹی کی کمان سمالے ہوئے ہیں جب تک چناب نہیں ہو جاتا کانگریس پارٹی میں ایک ادھیاکس پت کے لیے کوئی دوسرے پت امیدوار راہل گاندھی اور سونیا گاندھی اور پریانکا وادرا سے ہٹ کر تب تک اس پارٹی کا کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ پارٹی جب تک عام دیش کے جو ناگرک ہیں ان کو جب تک پارٹی ادھیاکس پت پہ نہیں بیٹھایا جائے گا گاندھی پریوار کے علاوہ پی ایم پت اور یہ جو سب ہی پیسلے ہیں جب تک عام جو گریب لوگ ہیں اس پارٹی کے بڑے بڑے پتوں پر نہیں بیٹھیں گے ان لوگوں کی رائے نہیں لی جائے گی صرف راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کے ہاتھوں میں جو کمان تھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دس سال جب من محمد سنگھ کی سرکار تھی تو کس طریقے سے سونیا گاندھی نے ان کو روبوٹ کی طرح استعمال کیا تھا تو جو یہ ابھی حالات ہے کانگریس پارٹی کے وہ پوری طریقے سے اب سماکتی کی اور ہے کیونکہ جب تک کانگریس پارٹی راہل گاندھی اور سونیا گاندھی سے ہٹ کر کام نہیں کریں گے تب تک ان کا جیتنا مشکل ہے اور یہ سب ہی جو کانگریس کے بڑے نیتا ہیں گلام نوی آجاد ہو چاہے بڑے بڑے کپیل سببل ہو یہ جان چکے ہیں منیس تیواری ہو یہ سب جان چکے ہیں کہ کانگریس پارٹی راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کے ہاتھوں میں اب سرکشت نہیں ہے اس لیے آج وہ جمہو کسمیر میں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو چیتا رہے ہیں کہ آپ چناو کریے پارٹی ادھیاکس کو بدلیے ایسے چناو نہیں جیتا جا سکتا ہے تو کانگریس پارٹی کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بی جے پی میں کس طریقے سے پریورتن ہوتا رہتا ہے چاہے وہ ادھیاکس ہو چاہے وہ پردھان ونتری ہو تو ویسے ہی کانگریس پارٹی کو بھی ادھیاکس پد وہاں پر پریورتن کرنا چاہیے کس طریقے سے وہ ہار رہے ہیں کس طریقے کی ان کی بچار دھارہ ہے دیش کے خلاب کیوں جا رہے ہیں اس سبھی پر ان کو دیکھنا پڑے گا جب تک اگر کانگریس پارٹی کو اگر آگے بڑھنا ہے تو انہیں سب سے پہلے جو دیش دروہی جو جے این یو میں ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے چاہے وہ جو بھارت کے خلاب ہیں آپ نے ابھی دیکھا کس طریقے سے دلی میں جو دھنگا ہوا ان لوگوں کا سمرتھن کرنے چلے جاتے ہیں ان لوگوں کو دھنگا کرنے کے لیے پریوریت کرتے ہیں چاہے وہ بیدیش میں جتنے راہل گاندھی کے ٹور ہو وہ سارے گفت رہتے ہیں اور کس طریقے سے گریٹا اور جو رہانہ ہے یہ لوگ کس طریقے سے بھارت کے خلاب ایک ٹول کیٹ بنا کا سڑینت رہتے ہیں یہ سبھی جو مددے ہیں جب تک کانگریس پارٹی ایسے دیش دروہی گردار لوگوں کا سمرتھن کرے گی تب تک کانگریس پارٹی کا کچھ ہونے والا نہیں تو کانگریس پارٹی کو اگر چناب جیتنا ہے تو یہ جو ان کے تیس نیتا ہیں ان کی بات سننی پڑے گی ورنہ یہ پارٹی کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے اور یہ آج سکتی پردستہ کیا گیا ہے کانگریس کے بڑے لیڈروں دوارہ اور انہوں نے کہا ہے پچھلے دس سالوں میں کانگریس اتنی کمجور کبھی نہیں تھی آپ نے دیکھ لیا کہ راہل گاندھی پر اب کانگریس میں ہی پھوٹ ہے کانگریس کے نیتائی سوال اٹھا رہے ہیں کانگریس پارٹی پوری طریقے سے دس سالوں میں کمجور ہو چکی ہے انہوں نے اس پارٹی کو اب اور ادھک مضبوط کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کے جو سونیا گاندھی اور راہل گاندھی ہے ان کے خلاف آواز اٹھائی ہوئے تو سر آج جو جو 23 کی جو ریلی ہوئی اس کو کانگریس اور سونیا گاندھی کیا اس بات کو سنے گی مجھے نہیں لگتا ہے کہ راہل گاندھی اور سونیا گاندھی سبھی جو 23 نیتا ہے ان کی بات کو ماننے والی ہے کیونکہ کانگریس پارٹی پوری طریقے سے ختم ہو گئی ہے اور ہونے والی ہے اور جو آپ نے question کیا ہے کہ کس طریقے سے کیا سونیا گاندھی راہل گاندھی ان نیتاؤں کی بات مانے گی کیا جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کیا پارٹی میں چناؤ ہوگا تو آپ کو کوئی بھی بدلاؤں دیکھنے کو نہیں ملے گا سرپ راہل گاندھی اُلٹے سُلٹے بیان دیتے نظر آتے رہیں گے سونیا گاندھی وہیں رہے گی راہل گاندھی وہیں رہیں گے پارٹی میں نہ تو کوئی بدلاؤں ہوگا دکھانے کے لئے دیش کو وہ پارٹی ادھیاکس کا چناؤں کر سکتے ہیں لیکن وہ چناؤں بار بار راہل گاندھی سونیا گاندھی اور پریانکا وارڈرا اور روبرٹ وارڈرا تک ہی سیمیت رہ رہا ہے دیش کے جو عام ناغرک ہیں ان کو پارٹی ادھیاکس کا پد ملنا بہت مشکل ہے کیونکہ پندرہ بیس سالوں سے یہ ہی ہوتا آ رہا ہے اور جس دن یہ ہو گیا اس دن کانگریس پارٹی سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے اگر چنگل سے چھوٹ گئی کانگریس سونیا گاندھی کو یہ ڈر ہے کہ اگر جس دن پارٹی ادھیاکس پر کوئی اور بیٹھ گیا اس دن سونیا اور راہل کا بھارت سے اٹلی جانے کا سمائے آ جائے گا تو اس لئے وہ ڈر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دیش ہے ان کی جاگیر بنا رہے ان کے ہاتھوں میں بیٹھا رہے ان کے ملوہ وہ لوٹتے رہے اس دیش کو اسی لئے وہ ان سبی کے بیانوں کا کوئی مہتوہ نہیں دے گی نہ وہ ڈرنے والے ہیں انہی کو گالی دے دیتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بات آ دیا تھا تو راہل گاندھی سے کوئی امید نہیں ہے اور سونیا گاندھی سے بھی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ان کی بات سنے گی تو ساری اس مددے پر چرچہ کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیا اور بھی اپ ڈیٹ کے لئے بنے رہے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ بہت دھنیا واد